ہمارے خاص کارکرم نیوز اسپیشل میں آپ کا سواگت ہے آپ کے ساتھ میں ہوں سمتہ اور نیوز اسپیشل میں ان خاص خبروں کو بتاتے ہیں جو ہمارے سماج کو دشہ اور دشہ دونوں سے افغد کراتے ہیں کچھ ایسی بھی خبریں ہوتی ہیں جو سماج کا سکراتمک شہرہ اور پہلو آپ کے سامنے رکھتے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں ہمارا آج کا خاص نیوز اسپیشل ایک سکشک ایسا بھی جہاں مدی پردیش کے مناور تحصیل کے گرام گلاتی کا کنیا سکول ان دنوں خاصی چرچاؤں میں ہے اور چرچا کی وجہ ہے یہاں کے پردھان ادھیاپک شنکرلال کانج جن کے نوچار نے اس سکول کو موڈل بنا دیا ہے یا بڑھنے والے سبھی چھاتراؤں کی سکشہ اور ان کی سرکشہ کا ذمہ اٹھایا ہے شنکرلال کانگ نے کنیا کو گھر سے سکول تک لانے اور لے جانے کی ذمہ داری خود اٹھائی ہے اس کے لیے انہوں نے اپنے پیسوں سے ٹریکٹر خریدا ہے اسکول گاؤں سے تین کلومیٹر دور ہے لہذا بچیوں کی سرکشہ کے مدھی نظر شنکلال کانگ نے یہ ذمہ داری خود اٹھائی ہے اتنا ہی نہیں شنکلال جی ٹھنوے سکول کے گریب بچوں کو سویٹر اور گنویش یعنی کی یونی فارم بھی اپتبض کراتے ہیں اور اس کا خرچ بھی وہ خود بہن کرتے ہیں مقصد صرف اتنا ہی زیادہ تعداد میں بچیاں سکول آئیں اور پڑھ لکھ کر کابل بنیں شنکلال جی کی کوششوں کا ہی نتیجہ ہے کہ اس سکول میں بچوں کی سنگیاں بڑھتی جا رہی ہے اور ابھی بھاوک بھی پرائیویٹ سکولوں کی جگہ اس سرکاری سکول میں اپنی بیٹیوں کو بھیجنا زیادہ پسند کر رہے ہیں یہ کانیا سکول پورے جلے میں مثال بن گیا ہے سر بہت ناپر میں رات میں بھی کام کیا یہاں پر تو جا کے تو ابھی اپ ڈیٹ ہویا ہے سا کچھ دیا نہیں ہمارے کانٹیجنسی آتی ہر سال وہی نلتی ہے آپ نے جو وائن خریدہ بچوں کا لانے لے جانے کے لئے یہ کیسے خرید آپ کو سر یہ اس سال آتی بچوں میں نے کہا ہمارے ہاں اسکول سے تین کلومیٹر دور ایک مجرہ ہے تین جا پڑا وہاں سے بچے آتے تو سب بھیگ جاتے ہیں سر گلے وائدت مجھے من نہ آیا کہ ان میں ایک وہاں لاؤں ان کو بیٹھا کے لگا ہوں اور چھوڑ کے آؤں تک بچے تکلیم نہیں پائے گر سر میں سب ٹیچر میں سندگو جانا آجا آپ بھی کچھ کریں اپنی طرف سے تو یہ تھے وہ پردھان ادھیاپک شنکر لال کانگ جنہوں نے یہ ذمہ داری اٹھائی اور ہمارے سہے ہوگی واحد ہمارے ساتھ اس خبر پہ جڑے ہوئے ہیں واحد مناور کے اگر بات کی رہا ہے تو مناور کا کنیا ودھیالہ اس وقت پوری شیطر کے لیے مثال بنا ہوا ہے کیا خاص وجہ ہے جی اس میں تاہی میں بتانا چاہوں ہاں کہ یہ مناور سے قریب پانچ کلومیٹر کے دور پہ گرام گلاتی یہ کنیا اسکول ہے اور وہ جو آج پر جو ہے جو گریبوں کا عادی واسی شیطر ہے یہاں پر یہ پردھان ادھیاپک شنکر لال کانگ دیئے جو سورو سے ان کی بنسا رہی ہے کچھ نہ کچھ کرنے کی یہ قریب سات ورسوں سے سات ورسوں سے اسکول کے اونین میں لگے ہیں بچوں کے بارے میں لگے ہیں یہ کم سے کم یہ جو سویدھا ہے پرائیویٹ اسکول میں ملنے چاہی وہ سی ساری سویدھا ہے انہوں نے کر رکھی ہے ساپ سفی کے ماملے میں ہر ماملے میں یہ اور بڑی بات تو یہ ہے سمیتہ جی کہ یہ اپنے ویتن سال بر کا جو ویتن ہے اس میں دو ماہ کا ویتن وہ اسکول میں بچوں پر خرچ کرتے ہیں ان پر لگاتے ہیں ابھی ابھی کچھ سمیے پہلے ہمارے اس شیطر میں بچے پکڑنے کے لیے کچھ ایسی افوائیں چلی تھی جہاں پر ان کے اسکول میں بچوں گریب جو ہے آت پر تین چار کلومیٹر کے جو درمیان میں جو رہتے ہیں جو لوگ جو رہتے ہیں ان کے بچے ہیں ان لوگوں نے اپنوں کے در سے بچوں کو اسکول بھیجنا بند کر دیا تھا تب ہی پردان اتیفک سنکرلال جی نے اس شیط کے بارے میں غین اتیان کرا سوچا اور وہ خود اپنے کچے سے وہ ایک ٹیکٹر لے کے آئے اس کا جبار بنایا اور اس میں بچوں کے بیٹھنے کی ویوستہ کی اور وہ سیم سیم وہ وہاں سے ان کو لینے جاتے ہیں اور اپنی جنمیداری پہ چھوڑنے چھوڑنے کی گھر جاتے ہیں جی اسمیتہ جی واحد آپ نے بتایا کہ پچھلے سات سے آٹھ سال ہو گئے ہیں شنکر لاج جی اس سکول کے انہوں میں لگے ہوئے ہیں انہوں نے نیوہ چار یہاں پر کیا ہے یہاں تک کہ بچوں کو لانے لے جانی کی ذمہ داری بھی انہوں نے اٹھائی ہے سکول جب انہیں ملا تھا یعنی کہ جب اس سکول کے پردھیاپک بنے تھے پرنسپل بنے تھے اس سکول کی جو کنڈیشن تھی وہ کیسی تھی جی اسمیتہ جی میں بتانا چاہوں گا کہ گورنمنٹ اسکول کی جو کنڈیشن رہتی ہے وہ آپ بھی جانتے کیسی ہوتی اسکول بہت دہنی تھی نا کچھ بھون کا کچھ پتا تھا نا بچے پڑھنے آتے تھے ساپ سپے کچھ بھی نہیں تھی لیکن وہ کنیا کنیا سالہ ہے پراتھی کنیا سالہ ہے وہاں پر پردان اجیہ پر جب چاہے تب تو یہ لگیں اس کو نسچی تھی اس کے بارے میں سوچتے رہتے اور کچھ نہ کچھ بچوں کے لیے اچھا جو کہ ایک اس دیس کا بھوی سے تیار کرنے میں ان کا بہت یوگدان رہتا ہے یہاں تک ان کے اس کارے کو اس کارے کو لے کے کئی سممان ان کے اس کارے کو لے کئی سممان سماروں میں ان کا سممان بھی کیا گیا ہے اور بات تو یہاں تک یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ جو سردی کا جو سمیہ رہتا ہے اس سمیہ یہاں سب مجدور اور غریب لوگ ہیں جن کے پاس گنویس کی بھی سمسیہ رہتی لیکن یہ اس سمیں سردی کا سمیں اپنے سویم کا خرچے سے ان کو موجے سویٹر اور کبھی کبھی تو یہ اپنے سویم کا خرچے سے بنا کر دیتے ہیں بچے بچوں کو بائد اتنا سرانی کام یہ کر رہے ہیں شنگر جی تو ابھی تک کیا انہیں کسی بھی طرح کی کوئی مدد یا پھر سرکار کی طرف سے ان کے پاس کوئی مدد پہنچی ہے ان کے اس کام کے لئے ہمارے ساتھ اس وقت فون لائن پر موجود ہیں ستھے ناران ڈرے ایسی ہم ان سے بات کرتے ہیں ستھے ناران ڈی بہت بہت سواگتی سر آپ کا نیوز ورڈ میں ہے ستھے ناران جی آپ کے مناور کا جو شیطر ہے یعنی کہ آپ کا مناور تحصیل جو ہے اس کا گرام گلاتی ان دنوں خاصا چارچاؤں میں ہے اور اس کی ورجہ ہے یہاں کا کنیا سکول جہاں کی پرنسپل نے بچوں کی سرکشا کی نہیں بلکہ ان کی پڑھائی کی ان کی گنویش کی انہیں لانے لے جانے کی تمام چیزوں کی ذمداری اپنے کندھوں پر اٹھائیے کیا کہیں گے سر ان کے لئے یہ بلکل صحیح ہے اور میں آپ کی میڈیا اور ہمارے پرساسن کی اور سے سب سے پہلے کاغ صاحب کو بڑھائی دینا چاہوں گا میڈیا کو بھی دینا چاہوں گا کی ان کے اس پریاض کو اس لیبل پہ آپ لوگوں نے اس کو بتانے کا پریاض کیا ہے اور اس میں بتانا چاہوں گا کہ اس اسکول میں میں بھی گیا تھا اس اسکول کو واسطہوں میں دیکھنے لائک ہے جو کہ پرائیویٹ اسکول میں ایسی سویدھائیں نہیں ہوتی وہ سویدھائیں وہاں پر صرف یہ ٹیچروں کی ایک پیاس سے ہوا ہے اور نشکی طرف سے گھڑ میں سے کوئی ایک بیکٹی کچھ اچھا کر لیتا ہے وہ چیز ایک نیا ہو جاتا ہے اور وہی چیز ساہد کاک جی نے بتانے کیا ہے اور نشکی طرف سے وہ بہت اچھا کام ہے واقعی سر آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گی کیونکہ آپ نے ابھی خود ذکر کیا کہ آپ نے اس اسکول کو خود دیکھا ہے آپ خود اس اسکول میں پہنچے تھے ہم نے یہ بہت کم دیکھا ہے کہ کبھی کسی پرنسپل نے اس طرح سے ذمہ داری اٹھائی ہو یا تک کہ بچوں کو لانے لے جانے کی اس کے لیے نجی خرچے سے ایک ٹریکٹر خرید لیا اور اگر سردی کا موسم آتا ہے تو وہ بچوں کے لیے سویٹر ہو بوکس ہو یعنی کی کتابیں ہو یا پھر گان ویش ہو وہ تک وہ بنواتے ہیں جی جی بلکل صحیح ہے بلکل صحیح ہے یہ بہت طرح میں بہت ترانی کام کاغ جی کے دوارہ کیا جا رہا ہے اور نشطی طرف سے اس میں میڈیا کو بھی ہم بتائی دینا چاہیں گے جو کہ ان کے پریاد سے ایک اور اس اسکول کو اور اچھا ہم بنانے کا پریاد کر رہے ہیں جو سکھت کاغ جی ہیں اور ہم لوگ بھی لگے ہوئے ہیں کہ اس کو بہت اچھا بنائیں اور یہ پردیس لیبل پہ اس کو لوگ دیکھنے آئیں اس طرح سے ہم اس کو پیاد کر رہے ہیں یہ سکول آج پورے تحصیل میں ایک موڈل بن گیا ہے جتے بھی گریب بچے یہاں تک کی کئی فیملیز ایسے ہیں کئی پریوار ایسے ہیں جو پرائیویٹ سکول کی بجائے اپنے بچوں کو اس ویدھیالے میں بھیجتی ہیں اور لگتار یہاں پر چھاتراؤں کی سنکھیا بڑھتی جا رہی ہے کیا کہنا چاہیں گے کیا سرکاری سکولوں کی حالت آپ کو بھی پتا ہے اور ہمیں بھی پتا ہے اس میں نشکی طرف سے بتانا چاہوں گا کہ یہ صرف پریاث کے کارن ہی لوگ اپنے پرائیویٹ سکول سے چھوڑا کے یہ سرکاری سکول میں پڑھا رہے ہیں نشکی طرف سے یہ ان کے ابھیبھاوک لوگوں کو بھی ایک میسج دینا چاہوں گا کہ ان کے ہی ایک پریاث ہے جو اس میں پرائیویٹ میں جا جاتے ہوئے اس سرکاری کا جو ایک کاغ صاحب نے جو کیا ہے اس میں سب لوگ موٹیو ہو کے واپس اس سکول میں داخلہ لے رہے ہیں اور ان لوگ پچھا گران کر رہے ہیں اچھا آپ یہاں پہنچے تھے تو یہاں پر ایجوکیشن کا جو لیول ہے یعنی کہ سکشہ کے سطر کی اگر بات کی جائے تو اس کے بارے میں بھی آپ سے جاننا چاہوں گی کیونکہ آپ نے بچیوں سے پوری سکول میں اگر جیسی آپ انٹرینس ہوں گے اس کے آنگن میں اور اس کے بعد کلاس میں آپ کو لگے گا کہ یہ بہت اچھی جگہ میں آئے ہیں اچھا اس سکول کے اگر ہم آہ ریزل کی بات کریں پریشہ پرنام کی بات کریں تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کیونکہ بلکل ریزلٹ بھی ہنڈریٹ پرسنٹ ہے سب سے بڑی چیزیں ہیں اور صرف یہ سکشنگوں کی ہی دین ہے جن لوگوں نے اس کو ایک اچھا بنانے کا ایک سپنا لے کے سٹارٹ اپ لیے تو کیا سرکار ایسے اور سکولوں کے لیے پریاس کرے گی ایسے اور موڈل کیونکہ اپنے آپ نے ایک پہل ہے ایک موڈل ہے جی 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 اس کو ایک موڈل کو ریکھ کے پریاس کرنا چاہیے اور ہم لوگ بھی اس کی پرساسنک لیبل پہ اتنا تیس سمبھاؤ تو ہوتا نہیں ہے پھر بھی ہم پریاس کریں گے جنبھاگی داری یا کچھ انیوجناوں کے مادر سے ہم کچھ اور اسکولوں کو بھی اچھا کر سکتے ہیں بہت بہت شکریہ ستینا رینڈ کے ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے واحد آہ ایس ڈی ایم ہمارے ساتھ جڑے تھے ان کا کہنا ہے کہ وہ کوشی ضرور کریں گے اور انہوں نے ہمیں بتائے کہ اس سکول کا واتا ورینڈ بھی بہت پوزیٹیو یعنی کہ بہت سکراتمک ہے یہاں پر جو ریزلٹ آتا ہے بچوں کا وہ بھی ہنڈرڈ پرسنٹ آتا ہے یعنی کی پڑھائی میں بھی کسی طرح کا کوئی کامپرومائز یہاں نہیں ہے بہتر سے بہتر سکشہ یہاں بچیوں کو کی جاتی ہے جی اسمیتہ جی میں یہ بتانا چاہوں گا اس سمن میں کہ اس اسکول کو دیکھ کر ہم تو یہ چاہیں گے کہ جو انیے سیٹیچر لوگ ہیں انیے جو سکشک لوگ ہیں وہ بھی اس سیچ کو دیکھ کر پرینہ لے اور وہ بھی اگر اسے پریاد کرے تو اس دیس میں پرائیوٹ اسکول کی جروتی نہیں پڑے جی اگر ایتے یہ جو شنکرلال کاغ جی جو پریاد کرے ایتے پریاد کرے ہر سکشک اپنا سمجھ کے کرے ہم 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 ہمارے ساتھ شنکرلال کاغ جو پرنسپل ہیں اور ساتھ میں سکشک بھی ہیں وہ یہاں پر اس وقت فون لائن پر موجود ہے ان سے بات کرتے ہیں واحد شنکرلال جی بہت بہت سواگتے سر آپ کا نیوز ورڈ میں نمسکار شنکر جی آپ کا سکول ان دنوں خاصا چرچہ اور سرکھیوں میں بنا ہوا ہے اس کے لئے بہت بہت شکریہ اور آپ کو مبارک بات کہ آپ بچوں کی ذمہ داری آپ نے خود اپنے کندھوں پر لی ہے جی میرم بھنیواز کیا کہنا چاہیں گے سر یہ وچار آپ کے مند میں کیسے آیا میرم کچھ اچھا کرنے کا مند میں تھا جی یہ بچیاں آتی ہے ان کو سویدہ دینے کا وچار تھا میرم برسات میں بہت دکت آتی تھی ان کو تو میں نے سوچا کی کیوں نہ میں اپنے سویم کے نجی گے سے ایک واہن خریدے اور ان کو لانے لے جانے کا کام کروں اس لئے میں نے ایک واہن خریدہ اس کو اور گاڑی کا روپ دیا اور بچوں کو روز سوبر شام لینے جاتا ہوں چھوڑنے آتا ہوں چاہے باریش ہو چاہے ٹھانڈ ہو ہر موسم میں یہ ذمہ داری آپ نے اپنے کندھوں پر لے رکھی ہے جی جی میرم آپ کی سکول میں کتنی سنکھیا ہے اس وقت چھاترہوں کی میرم میرے پاس ابھی 102 بچیاں ہیں اور تمام بچیوں کو آپ خود لینے اور چھوڑنے جاتے ہیں جی میرم نہیں میرم یہ ہمارے یہاں سے ایک مجرہ پڑتا ہے تین کلومیٹر وہاں سے تیس بچیاں آتی ہیں تو ان کو لینے جاتا ہوں میں باقی ہمارے جہاں سکول ہے آپ کی بچیاں پیرے را جاتی ہیں سکول میں اور کیا کچھ آپ نے نیا کر کے رکھا کیونکہ آپ کا یہ سکول لوگوں کے لیے کسی مثال سے کم نیک موڈل بنا ہوا ہے آپ کا سکول جس کی تحریف ایس جی ام صاحب نے خود بھی کی ہے جی میرم اچھا کرنے کا پریاز کیا ہے آپ نے پانچ چھ سال سے کر رہا ہوں میں ہر سال اپ ڈیٹ کر رہا ہوں دو مینک تنکہ لگاتا ہوں جب جا کے اپ ڈیٹ ہوئی تو سویدہ رکھی میں نے آرہ موڈل لگایا ہے ہیڈ پنپر میں موڈل جالی ہے سب لگا رہے ہیں سرکار کی طرف سے سکول سکشہ ویبھاگ کی طرف سے کسی طرح کی کوئی مدد آپ کو ملی ہے انہوں نے آپ کے ساتھ یہاں پر کام کیا ہے کسی طرح کا کوئی لاب آپ کو ملا ہے یوچناو کا نہیں انہوں نے ابھی دک کچھ ایسا الگ سے نہیں دیا ہے جو ہماری اکانڈین جنسی راستی آتی ہوئی آتی ہے الگ سے کچھ نہیں ملا ہے جی اس کے علاوہ ٹھنڈ میں آپ بچوں کو کتابی بھی دیتے ہیں سویٹر بھی دیتے ہیں ان کی گڑویش بھی آپ سلواتے ہیں یہ سب لگا رہا ہے آپ کیسے منیج کرتے ہیں یہ سب لگا رہا ہے یہ سب لگا رہا ہے اپنے ویتن میں سے کرنا ہے میڈم آپ اپنے خود کے نیجی ویتن میں سے یا پھر آپ کے یہاں جو اور سکشک ہیں جو پڑھانے آتے ہیں وہ بھی آپ کے اس کام میں مدد کرتے ہیں نہیں سب لگا میڈم میرے آتی تھی سکشک ہے وہ مدد کیسے کریں گے میں ہوں ایک اور آپ کے سکول میں اگر واتاورن کی بات کی جائے تو واتاورن کو لے کر بھی ایک اچھا میسیج دیا جاتا ہے لوگ اپنے بچوں کو پرائیویٹ سکول میں داخلہ دلوا کر آپ کے سکول میں انہیں بھیجتے ہیں ان کا ایڈمیشن گھر آتے ہیں یہاں پڑھائی اچھی پڑھائی اچھی پڑھاتے ہیں ہمارے دوسری بچے کتاب پڑھنا سکھ جاتے ہیں کیا بات ہے اور کیا آپ سکول میں اور بہتر کرنا چاہتے ہیں ابھی تو بہت کچھ کرنا ہے میرے بانڈری بات بنانے کی چار ہے میرا پر ساشن سجوگ نہیں کر رہا ہے آپ نے ساشن سے اس بارے میں بات کی ہے ہاں بہت مانگ رہا ہوں پہ ساشن دیتے ہیں ہر سال کہ ہاں کر لیں گے کر لیں گے پہ ابھی تک ہوا نہیں ہے اور کیسے آپ نے اس کی شروعات کی تھی کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اپنا نجی ویتن لگا کر ان چھاتراؤں کے بھوش کو نکھانے کی کوشش کی ہر ایک کے لئے یہ سمبھب نہیں ہوتا ہے کسی طرح کی کوئی پریشانی آپ کو نہیں ہے یا کسی طرح کا کوئی پریوار سے ویرود نہیں آیا آپ کے لئے نہیں میڈم میرا پریوار تو بہت سمرپیت ہے ہم تو راشتے کے پاس سمرپیت لوگ ہیں تو وہ تو خوس ہیں کہ اچھا کام کر رہا میرا بچہ آپ کے یہاں جو چھاترہیں پڑتے ہیں ان کا کیا کہنا ہے آپ کو لکھا ہے وہ تو بہت خوس ہیں سر بچے سب میڈم آتے ہیں جاتے ہیں گاؤں والے بہت خوس ہیں کہ پریواریٹ یہ سویدہ ہمارے بچوں کو دے رہے ہیں ہم ایجوکیشن میں کسی طرح کی کوئی کمی یہاں پر نہیں ہے سکشا کے اس طرح میں بچیوں کے گھنواتا کا یہاں خاص خیال رکھا جاتا ہے جی میڈم دبی تو وہ پریواریٹ کو چھوڑ کے یہاں آئے ہیں تو وہ آتے تھوڑی گیا نہیں تو یہ بھی چلے جاتے پریواریٹ میں ہم گھنواتا اچھے تبی تو آرہا ہے اسمیتا جی میں بتانا چاہوں گا میں بتانا چاہوں گا کہ پہلے یہاں پر سیپ پچپن بچیاں پڑتی تھی آج وہاں پر ایک سو دو بچیاں پڑھ رہی جی سر اور لگتار آنیاں چہتراؤں کی جو سنکھیاں وہ بڑھتی جا رہی ہے شنکر جی 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 میڈم ہر سال بڑھے اگلے سال تو اور ایک سو بیس ہو جائے کیسا لگتا ہے جی واہد آپ کچھ کہہ رہے تھے جی میڈم میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ آج مطلب ہے وہ سویتھا ہیں اور پڑھے کا جو کاف جی کا جو نجریہ ہے اس کے قارن بچوں کی تعداد بڑھتی ہی جا رہی ہے اور ہم تو یہ چاہیں گے کہ ساسن پر ساسن اس ور دھیان دے اور اگر آپ صاحب کو کچھ مدد ملے تھی اور بہت بھی کچھ کر سکتے ہیں واہد ساسن پر ساسن کا کیا کہنا ہے سکشہ ویبھاگ کوئی ایسا نہیں ہے کہ اس بارے میں جانکاری نہیں ہوگی انہیں نہیں پتا ہوگا لیکن جب اس سکول کا نرکشن کرنے بی آرسی صاحب آتے ہوں گے یا پھر ایزریم صاحب آئے تھے انہوں نے دیکھا اس کی سرانہ ضرور کی لیکن کسی طرح کی مدد کا شواسن یا پھر اس سکول کو اور بہتر کرنی کیلئے انہوں نے کسی طرح کی کوئی بات رکھی اسمیتا جی ہم نے بی آرسی مہدے جو ان سے بات کری تھی اس سمن میں ان لوگوں نے بتا ہے کہ ہم نے اس مارڈل اسکول کے بارے میں ہم نے بھوپال سکشہ باب کو بھیجا ہے اور ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو اس سے لئے کچھ مدد ملے جی سمیتا جی شنکر جی آپ کے اچھی پہل کے لیے نیوز ورڈ آپ کو دھنیواد کہتا ہے اور آپ کے ہم بچیوں کی سرکشہ اور سانتھی ان کی سکشہ کا سر یوں ہی بڑھتا رہے اس کے ہم کام نہ کرتے ہیں بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے شنکرلال جی وائد اگر اس طرح کے سکول اور بھی کھل جائیں تو مجھے لگتا ہے کہ سرکاری سکولوں کے لیے جو سوچ ہے وہ ضرور بدلے گی اور لوگ زیادہ سے زیادہ اپنے بچوں کو انہیں سکولوں میں بھیجیں گی کیونکہ یہاں پر ان کی سرکشہ تو ہے ہی لیکن سکشہ کے اس طرح سے بھی کسی طرح کا کوئی سمجھوتا نہیں ہے جی اس میں تا جی میں اس معاملے میں یہی کہنا چاہوں گا کہ آج کے سمجھ میں جو گورنمنٹ جو اسکول ہے ان کی اس طرح بہت خراب ہے لیکن اگر اس طرح کے پریاس ہوتے ہیں اور جو شنکرلال جی جو پریاس کیسے پریاس ہوتے ہیں تو آگے چل کے اس کا بھوی سے بہت اوجوال ہے جی اس میں تا جی بہت بہت شکریہ وائد ہمارے ساتھ اس خبر کو دکھانے کے لیے بہت بہت شکریہ ساتھی شنکر جی آپ کو ابھی بہت بہت شکریہ اور سٹی نارند درری جی ان کا ابھی بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ چرچہ میں شامل ہونے کے لیے تو مناور کا یہ کنیا ودھیالے ایک مثال بنا ہوا ہے پوری مناور تحصیل کے لیے کیونکہ یہاں کے چھوٹے سگرام میں ایک سکشک ہیں جنہوں نے بچیوں کی سرکشہ کا ذمہ تو اٹھایا ہی ہے لیکن انہوں نے یہاں پر بچیوں کو بہتر سکشہ دینے کا بھی اپنا لکش رکھا ہے اور وہ سکشک ہیں شنکرلال کار جو کنیاوں کو ان کے گھر سے سکول تک لاتے ہیں اور پھر خود اپنی زباداری پر انہیں واپس بھی چھوڑتے ہیں ایتنا ہی نہیں انہوں نے اس کے لیے اپنے پیسو سے خود کے ٹریکٹر خریدا اور اس کے بعد سکول سے گاؤں سے تین کلومیٹر دور ہے لیاندہ وہ بچیوں کی سرکشہ کو دھیان میں رکھتے وہ خود ان بچیوں کو لینے جاتے اور اس کے بعد سکول ختم ہونے کے بعد ان بچیوں کو چھوڑتے بھی ہیں جب ٹھنڈ کا موسم آتا ہے تو ان گریب بچوں کو سویٹر اور یونی فارم بھی وہ خود اپلبد کراتے ہیں اور اس کا پورا خرچ وہ خود وہن کرتے ہیں یعنی کی کسی طرح کی کوئی مدد انہیں نہیں ملتی ہے باوجود اس کے آج یہ سکول ایک مثال بنا ہوا ہے صرف اگر ضرورت ہے تو سرکار کی ایک نظر کی تاکہ یہاں پر ویوستہوں کو اور زیادہ بہتر اور درست کیا جا سکے اور سرکاری سکولوں کو لے کر جو سوچ ہے اسے بدلا جا سکے تو یہ تھا مناور تحصیل کے گرام گولاٹی کا وہ سکشہ کا جنہوں نے کنیا سکول کی تصویر ہی بدل دی ہے نیوز اسپیشل میں آج کلیو بس اتنا ہی مجھ دیجئے اجازت اب بانیری ہمارے ساتھ موسیقی موسیقی موسیقی